اسلام علیکم آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس شکل میں کہ اس کو پنچ کرتے ہیں مارتے ہیں اور خصوصی طور پر جب آپ کوئی سرکاری ملازم ہے تو آپ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے آپ اپنے کیریئر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اسی قسم کا ایک کیس میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں کہ دو سیکیورٹی گارڈز تھے جو داسو ہائیڈرو پاور پلانٹ پر کام کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے سیکیورٹی سپروائزر انسپیکٹر کو مارا وجہ کیا بنی جو بھی وجہ بنی لیکن ان دونوں سیکیورٹی گارڈز نے مل کے اس کی پٹائی لگا دی اب ہوا کیا وابڈہ کے اپنے حصول ہیں قوانین ہیں disciplinary action لینا ہو تو اس کا ایک proper ذابطہ ہے تو وابڈہ روز کے تحت ان کی disciplinary inquiry شروع ہوگی inquiry میں ان دونوں گارڈز کو guilty قرار دیا گیا اور سزا کے طور پر ان کو سرویس سے dismiss کیا گیا انہوں نے بعد میں گارڈز نے اپیل بھی دائر کی فیڈرل سرویس ٹربیونل میں وہاں سے بھی اپیل خارج ہوئی اور پھر یہ سپریم کورٹ میں چل گئے جناب کے ہمارے سا بڑی زیادتی ہوئی ہے ہمیں بچایا جائے ہماری جو ہے جو آپ کو واپس rein state کیا جائے دوبارہ سے resume کروایا جائے اب یاد رکھئے گا جب بھی کوئی departmental inquiry ہوتی تو اس کا proper ذابطہ کار ہوتا ہے ان دونوں سیکیورٹی گارڈز نے کیا پلی لی انہوں نے کہا کہ inquiry غلط ہے inquiry جو ہے باعث ہے inquiry میں ہمیں صحیح سنا ہی نہیں گیا لیکن سپریم کورٹ نے سارے فائل کو چیک کرنے کے بعد سارے حقائق کو دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ آپ کی جو inquiry ہے یہ بالکل ٹھیک ہوئی ہے اور اس کی reasons نہیں number one سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آپ کو جو inquiry کا آغاز کیا گیا تھا وہ شو کاز نوٹس سے کیا گیا تھا اور یہ کسی بھی inquiry کا آغاز کرنے کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے جو کہ پورا کیا گیا آپ کو شو کاز نوٹس ملا آپ نے اس کا رپلائی بھی دیا اس کے بعد inquiry میں گواہان پیش کیا گیا آپ نے ان پر جھرہ بھی کی اس کے بعد evidence کے طور پر pictures documentary ثبوت بھی پیش کیا گیا اس کے علاوہ security guards کا یہ کہنا کہ injured جو person ہے وہ inquiry میں پیش نہیں ہوا یا اس نے medical اپنا پیش نہیں کیا یہ کوئی بنیاد نہیں رکھتا کہ آپ کی appeal سنی جائے آپ کو نوکری پہ دوبارہ رکھا جائے یا inquiry کو null and wide کہا جائے وہ نہ بھی پیش ہو اس کی complaint and evidence ہی کافی ہے آپ کو job سے نکالنے کے لیے اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ security guards کو جب job پہ رکھا جاتا ہے تو ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ protection کریں گے اپنے employers کی اور اس subject matter کی جس کی protection کے لیے ان کو معمور کیا گیا لیکن آپ نے اپنے ہی employer کی پٹائی کر دی آپ نے اس کو ہی مارنا شروع کر دیا اور reason بھی کیا دی reason کیا دیتے ہیں security guards کہ جناب یہ جو ہمارا employer ہے اس نے ہمیں پہلے گالیاں دی تھی اب گالیوں کے جواب میں ہم نے اس کو پٹائی لگا دی لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ اس نے آپ کو گالیاں دی تھی جس کے بعد آپ نے اس کی پٹائی کر دیا آپ نے پیٹ میں مکے مارے موہ پہ مکے مارے تو آپ نے اس کی کوئی formal complaint کیوں نہیں لوج کی تاکہ record کا وہ حصہ بنتی تاکہ صفحہ missile کے اوپر ایک چیز آتی کہ جناب واقعی ایسا کوئی وقوع رونما ہوا تھا employer نے آپ کے ساتھ گالم گلوج کی کوئی غلیز بات کی جس سے آپ جو ہے offend ہوئے اور آپ نے پٹائی لگا دی اس کی تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمیشہ انسان کی psyche کو بھی تولتی ہے وہ سے documentary and oral evidence کی اوپر ہی نہیں جاتی وہ human nature and behavior کو بھی تولتی ہے کہ اس موقع پہ کیا کسی کا رویہ ہو سکتا ہے اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ واپڈہ rules کے تحت ایک قانون ایسا بھی ہے section 5 کے تحت کہ اگر department کو لگتا ہے کہ اس کے لیے inquiry کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہم یہ دو بندوں کو job سے نکالنا چاہتے ہیں ہمارے پاس ایسا evidence موجود ہے کہ ہمیں inquiry کی ضرورت نہیں تو وہ section number 5 جو ہے اختیار دیتا ہے واپڈہ کو کہ وہ کسی کو بھی job سے نکال سکتے ہیں آپ کو appeal کا بھی حق اس میں حاصل نہیں تو پھر ان دو security guards کو appeal جو ہے سپریم کورٹ میں جو انہوں نے دائر کی تھی وہاں سے بھی خارج ہوئی job سے بھی نکال دیا گیا اور اس طریقے سے وہ اپنے انجام کو پہنچے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ سرکاری ملازم ہے اور special security کے department میں آپ کی duty لگی بھی ہے تو کبھی بھی physical لڑائی جگڑے میں اپنے آپ کو involve نہ کریں کیونکہ اس کے اثرات سیدھے سیدھے آپ کی نوکری پر جائیں گے جو کہ آپ کو نوکری سے نکلوا سکتے ہیں اور بعد میں آپ کو کسی قسم کا benefit نہیں ملے گا نہ pension کا نہ بقائجات کا وغیرہ وغیرہ تھانکی واری مچ